اسلام علیکم بیریہ ٹاؤن کراچی کی ایک اور مارکٹ کی ریکوپورٹ آپ لوگوں کے ساتھ آج کے دن ہم شیئر کریں گے جس میں ہم خاص طور پر ایسی بہت ساری انفرمیشن کی بات کریں گے جو کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ آپ کو علم ہو اور بہت ساری باتیں آپ اس چیز سے لا علم ہو آج کے دن کی ویڈیو میں ہم دو حصوں میں بات کریں گے پہلے وہ حصے میں جہاں دوہزار چودہ سے لے کر آج تک جن جن لوگوں نے انویسمنٹ کی چاہے اوورسیز پاکستانی ہو یا پورے پاکستان سے انویسمنٹ کی ان لوگوں کا ریٹ آف ریٹرن پوزیٹیو تھا یا مائنس میں تھا لاس میں تھے اس بارے میں بات کریں گے اور سیکنڈ والے حصے میں ہم بات کریں گے کہ لاس سکس مند کی پرفارمنس جن جن لوگوں نے انویسمنٹ کی ہے بیریہ ٹاؤن کراچی میں اس میں ان کو ریٹ آف ریٹرن کیا مل سکا ہے تو آپ کو جو حصہ پسند آئے آپ لوگ وہ نیچے ٹائم منشن ہے اس میں ڈائرک آگے جا سکتے ہیں تو اگر تو آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو نیچے دی ایوے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تو بیریہ ٹاؤن کراچی ٹو لانچ ہونے جا رہا ہے تو یہ ریپورٹ آپ لوگوں کے لیے بہت قیمتی ہو سکتی ہے کہ اگر آپ لوگ بیریہ ٹاؤن کراچی میں انویسمنٹ کرنے کا سوچ رہے ہیں تو پاسٹ ایکسپیرینس میں جن لوگوں نے انویسمنٹ کی تھی کتنے لوگوں کو اس میں نفع ہوا اور کتنے لوگوں کو نقصان ہوا اور کیا نمبرز ہیں پرسنٹیج وائز یہ سب آپ کے سامنے اس ریپورٹ میں شیئر کر رہے ہیں تو بیریہ ٹاؤن کراچی ٹو کی سب سے پہلے ہم نے بات کی ہے ہمارے الحمدلللہ دس ہزار سبسکرائبر سے ہم نے کراس کر دیا ہے آنے والا وقت جو ہے اگر آپ لوگ کسی طریقے سے ہمیں اپریشیئٹ کرتے رہے تو ضرور ہم ان نمبرز کو جل سے جل آگے بڑھیں گے اور ایک لاکھ دس لاکھ سبسکرائبر تک بھی پہنچیں گے یہ ڈیٹا ہم نے جتنا بھی گیدر کیا ہے ہمارے پاس اللہ اللہ پانسو پلس گروپس موجود ہیں ان سب میں دیکھتے ہوئے یہ پروپر انیلائز کر کے آپ کے سامنے یہ ڈیٹا رکھا جا رہا ہے مین پرپس سفر یہ کہ دوہزار چودہ سے دوہزار بائیس تک جن جن لوگوں کو جنہوں نے پلوٹس کو ہولڈ کیا ہے بہریہ کی پروپٹی کو تو ان کو کتنا پروفٹ ہوا ہے اور جن جن لوگوں نے اس ٹیم سے ہولڈ کیا ہوا ہے ان کو کتنا نقصان ہوا ہے کتنے پرسنٹیج وائز لوگ ہیں یہ سب ہم اس بارے بات کرتے ہیں تو شروعات ایک سو پچیس گز سے جب ہم کریں گے تو ایک سو پچیس گز میں آپ کی لانچنگ پرائیس بہریہ نے اس ٹیم دوہزار چودہ میں رکھی تھی پندرہ لاکھ نوے ہزار روپے اور اس پندرہ لاکھ نوے ہزار روپے پہ آج کے دن اگر آپ مارکٹ جہاں اتنی سلو ہے وہ سلو کیسے ہے وہ آگے آپ آپ کو بتائیں گے کہ لاسٹ سکس مند میں لوگوں کے ریٹس کس طریقے سے ڈراؤپ ہوئے ہیں لیکن جو آج کے دن کے ریٹس کے باوجود لوگوں کو دو سو دس پرسنٹ سے چار سو پرسنٹ تک پروفٹ ہوا ہے جس میں پرسنٹ ٹین بی موجود ہے ایلیون بی ہے چودہ ہیں پندرہ ہیں ستائیس ہے اور علی بلوک یہ سارے پرسنٹز وہ ہیں جو آن گراؤنڈ ہے ریڈی فور کنسٹرکشن ہے یہاں پر لوگ گھر بنا رہے ہیں یہاں پر لوگ رہائش کر رہے ہیں یہ سارے کے سارے پرسنٹ میں اچھے خاصے کسٹمرز ہیں کونٹیٹی میں علی بلوک میں صرف دیکھا جائے تیس لاکھ کا پلوٹ لانچ کیا تھا اس کے بعد ہم بات کریں پرسنٹ جو دیر سو سے دو سو دس پرسنٹ والے وہ لوگ ہیں ٹین بی، الیون بی، پندرہ اے پندرہ بی، ستائیس، اٹھائیس اور اکتیس یہ ٹین بی، الیون بی اس لیے ریپیٹ ہو رہا ہے کیونکہ ٹین بی، الیون بی اچسلف اتنے بڑے بڑے پرسنٹز ہوتے ہیں تو اس میں جو ہلکی کنڈیشن، ہلکی جگہیں ہیں، کھڑے والے پلوٹس ہو گئے، کمرشل بیک ہو گئے، ان کا یہ پروفٹ ہے جو کہ وہ بھی دیر سو پرسنٹ سے دو سو دس پرسنٹ بنتا ہے یہ نو سال کی یئرلی بیسز کے اوپر آپ اس کو ڈیوائیٹ لیں تو آپ کے سامنے ایک اپروکس پروفٹ آ جائے گا کہ اندازن لوگوں کو ایوریج اتنا پروفٹ ہوا ہے جبکہ انسٹالمنٹس دو آزار اٹھارہ میں کمپلیٹ ہوئی ہیں لیکن ہم سٹارٹنگ سے ہی کلکلیٹ کر کے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ جن جن لوگوں نے ہولڈ کیا ہے آج تک وہ کتنے نفع میں موجود ہیں تو اسی طریقے سے نوے سے دیر سو پرسنٹ کا پروفٹ نون ڈیولپٹ ایریا پندرہ اے پندرہ بھی تئیس چوبیس چلو کمپلیٹ ہے پچیس کا بھی کمپلیٹ ہے پچیسے بھی نون ڈیولپٹ ہے چھبیسے بھی نون ڈیولپٹ ہے اٹھائیس بھی نون ڈیولپٹ جہاں آج کے دن تیس سے چالیس لاکھ میں پلوٹ تو مل جاتے لیکن ان لوگوں کو بھی نوے سے ڈیر سو پرسنٹ تک کا پروفٹ ہوا ہے اس کے بعد ہم تئیس نون ڈیولپٹ ایریا آدھا وہ اور پرسنٹ سکسٹی ون کے جتنے کورنر ہیں وہ سب کے سب پروفٹ میں پچیس سے نوے پرسنٹ تک لوگ پروفٹ میں موجود ہیں اس کے بعد آجاتا ہے وہ لوگ ڈیسپیوٹٹ ایریا والے لوگ جو کہ کونٹیٹی میں زیادہ ہیں ایک سٹھ باسٹھ تریسٹھ باؤنری وال کے باہر والی فائل انتیس اے بی سی ڈی والے جو لوگ ہیں جو ویلی اے بی سی ڈی ہیں ان سب کو بھی اچھا خاصا لوس ہوا ہے اور ان کی آج کے دن کی جو مارکٹ ویلیو ہے وہ دس سے بیس لاکھ روپے ہے کیونکہ اوورال مارکٹی ڈراؤپ تھی تو ان میں کوئی پروفٹ ہی نہیں تھا تو وہ مزید اس میں سے مائنس میں چلے گئے اسی طرح جب ہم دھائی سو گس پہ دیکھتے ہیں تو دھائی سو گس کے اندر اول لانچنگ پرائیس جو تھی وہ اٹھائیس لاکھ پچہ ہزار میں تھی سپورٹ سٹی بہریہ کی طرف سے دھائی سو گس لانچ کیا گیا تھا چھتیس لاکھ پچہ ہزار میں اور پیرڈائز لانچ کیا گیا تھا اٹھاون لاکھ پچہ ہزار میں اب آئیے نمبرز کے ہم بات کرتے ہیں تو نمبرز میں جو اولڈ کٹیگری والے لوگ تھے ان سب کو پرسنٹ ون چھے آٹھ سولہ دھائی سو سے چار سو پرسنٹ تک کا پروفٹ ہے وہی نو سال کے ٹائم پیرڈ میں جو آپ کے سو پرسنٹ سے دھائی سو پرسنٹ ہے اس میں بارہ سولہ تیس اور بتیس موجود ہے بتیس کے جنرل پلوٹ جو پیچھے کے ہیں وہ بتیس اکیس اور بائیس یہ آگے کے پرسنٹ ہیں تو اس میں چالیس سے سو پرسنٹ ہے اور جو دس سے چالیس پرسنٹ ہے وہ تقریباً آپ کا اکسٹھ باسٹھ ترے سٹھ کے کارنرز ہیں اور باقی نقصان میں وہی لوگ ہیں اکسٹھ باسٹھ ترے سٹھ ان کی پار ویلیو سے بھی ریٹ نیچے تو اس لیے ان لوگوں کو نقصان ابھی تک ہوا ہے اچھا اب جو سپورٹس سٹی اور پیرڈائز کی لانچ ہوئے تھے سپورٹس سٹی اور پیرڈائز میں فورٹی سکسٹی پرسنٹ کا ریشو ہے فورٹی پرسنٹ لوگوں کو اس میں سپورٹس سٹی میں اندازن پروفٹ ہوا ہے جس میں بیس سے پچاس پرسنٹ موجود ہیں یہ جو بیس سے پچاس پرسنٹ والے لوگ ہیں یہ زیادہ تر چونتیس اور چالیس ہیں صرف یہی دو پرسنٹ بچے دے باقی سارے کے سارے پرسنٹ جو ہے وہ آؤٹر باؤنڈری ہو گئے جو کہ زیادہ تر لوگوں نے مرجنگ کروا لیے تو آج بھی لوگ جو موجود ہیں وہ اگر انسٹالمنٹس اپنی کمپلیٹ کر لیے تھے ان کی انسٹالمنٹس گالباً دو آزار بیس میں ان کی کمپلیٹ ہوئی تھی تو دو سال کے ٹائم پیریڈ میں جن جل لوگ کے پاس آج آن گراؤنڈ ریڈی فور کنسکشن پلوٹ ہے ان کو جو ہے تقریباً بیس سے پچاس پرسنٹ کا پروفٹ ہوا ہے پیرڈائز کی ہم بات کریں تو پیرڈائز کے اندر پرسنٹ 47, 48, 49, 50 اور 54 کے جو پلوٹس آن گراؤنڈ ہے ریڈی فور کنسکشن ہے جہاں پر لوگ گھر بنا رہے ہیں اس میں دس سے اسی پرسنٹ تک کا لوگ کو پروفٹ دیکھا گیا اور باقی جو لوگ تھے اسی میں 47, 48, 52, 53 یہ سب کے سب باؤنری وال کے باہر ہو گئے کیونکہ یہ زمین بھیجے کے پاس موجود نہیں تھی جن لوگوں کے پیسے آج تک بھیجے کے پاس فسے ہوئے ہیں یہ دوہزار اکیس میں لوگوں کی انسٹالمنٹس جو کمپلیٹ ہوئی ہیں چار سال کا جو ٹائم پیریٹ تھا وہ دوہزار اکیس میں کمپلیٹ ہوا ہے تو اگر اٹھاون پچاس کا پلوٹ تھا تو اٹھاون پچاس سے جو پرائسیز انکریز ہوئی ہیں وہ آپ کی جو ہیں وہ دس سے اسی پرسنٹ تک کا پروفٹ ہے اس دو سال کے اندر اکیس کو بھی کاؤنٹ کر لیں بائیس کو بھی کاؤنٹ کر لیں اچھا ویسے تو اگر آپ لوگوں کو یہ ریپورٹ چاہیے تو آپ لوگ ضرور ہماری ویب سائٹ پہ جا کر آپ لوگ اس ریپورٹ ہے اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور نیچے دیاوئے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں ہم آگے بڑھتے ہیں تو پانسو گز کی ہم بات کریں تو پانسو گز میں بھی لوگوں کو اتنا ہی پروفٹ ہوا جتنا ڈھائیسو ایک سو پچیس گز میں دو سو سے ساڑھے تین سو پرسنٹ کے قریب ہو گیا تین سو بیس پرسنٹ جس میں پی فور ہلز اور سترہ موجود ہیں پرسنٹ انتیس اور ستائیس اے میں تقریباً سو سے دو سو پرسنٹ لوگوں کو ہوا اور سیم انتیس میں تین سو پرسنٹ کی قریب لوگوں کو پروفٹ ہوا ہے اس نو سال کی پیرڈ میں سیم چیز پورٹ سٹی اور پیرڈائز میں بھی جو پانسو گز کے پلوٹس موجود تھے اس میں جو ہے بہت زیادہ لوگوں کو اس میں نقصان ہوا ہے جتنی بہریہ ٹاؤن کی نیو پلوٹس کی کٹنگ لانچ کی جاری تھی وہ سارے کے سارے باؤنڈری وال کے باہر تھے یہ ایک میجر سیٹ بیک تھا اس ٹائم بہریہ ٹاؤن کے لیے کہ بہریہ جو پیسے کلیک کر رہا تھا وہ زمینی بہریہ کے پاس موجود نہیں تھی یا سپریم کورٹ نے لے لی وہ ایک الگ بات تھی تو یہاں سے ایفیکٹیز کا بڑھنا بہت زیادہ تیزی کے ساتھ اس ٹائم شروع ہو گیا تھا تو ہلز کے ریٹ آپ کے سامنے ایک اور پانچ لاگ میں لانچنگ پرائیس تھی اور گولف کی پچیاسی لاگ میں تھی جس کا پروفٹ جو ہے جو جو آن گراؤنٹ ہے ریڈی فور کنسٹرکشن ہے گولف کورس فیسنگ ہے اس میں لوگوں کو سو سے دو سو پرسنٹ تک کا پروفٹ گیا ہے اور جو آپ کے نورمل جنرل پلوٹس تھے ان سب میں بیس سے سو پرسنٹ تک کا پروفٹ دیکھا گیا ہے سپورٹس سٹی میں بھی سیم وہی حالات ہیں کہ مجورٹی پارٹ لس میں لس کا مطلب یہ ہے جن لوگوں نے جو اماؤنٹ پے کی ہوئی تھی اس میں سے بھی لوگوں کو چالیس چالیس پرسنٹ تک مارکٹ میں مائنس میں بیچنا پڑا زیادہ تر لوگوں نے مرجنگ کروالی اور بہت سارے لوگوں نے نقصان کر کے بیریہ کو خدافرس کہ کے باہر نکل گئے تو یہ بھی ایک تلخ حقیقت بیریہ کی موجود ہے کہ بیریہ میں جو آن گراؤنڈ پلوٹس نہیں تھے جو باؤنری وال کے باہر ہو گئے تھے آفٹر سپریم کورٹ کے ڈیسیجن کے بعد اب تو خیر سارے ڈیسیجن آ چکے ہیں سب چیزیں اب کلیر ہیں جو بیریہ ٹاؤنڈ کراچی ٹو کے حوالے سے لوگ دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کے لئے تو خاص میسیج یہی ہے کہ جو بیریہ نے ابھی تک اپروولز دکھائی ہیں اسی زمین کے اندر جو سٹارٹنگ کا ایریا ہے وہاں پر انویسمنٹ کریں آپ لوگوں کو پروفٹ ہوگا کمرشل پلوٹ ایک واحد ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پر جیسے جیسے آبادی آنا شروع ہوتی ہے ایک شہر کے اندر ایک نیا شہر بن رہا ہوتا ہے تو لوگوں کو نفع ہوتا ہے کمرشل میں تو کمرشل پلوٹس میں آپ کے سامنے موجود ہے کمرشل میں لوگوں کو بے تہاشا پروفٹ ہوا گیا ہے مڈوے کمرشل چار سو بیس سے ساڑھے چھ سو پرسنٹ تک کا پروفٹ ایک کروڑ پچیس لاک کی چیز آج کے دن جو ہے وہ چھے سے آٹھ کروڑ میں بکتی ہے جس بکاوز کمرشل ہب بن گیا لوگوں نے وہاں پر اپنے آوٹلٹس کھول لیا یہ کمرشل ایکٹیوٹی بہت زیادہ وہاں پر ہوئی بینکس وہاں پر اپن ہو گئے تو یہ ایک اپورچنٹی ایسی ہے جو لوگ کمرشل کو دیکھتے ہیں باریکی دیکھتے ہیں ان کے لئے تو یہ بہت کام کی چیز ہے اس کے بعد جو جنا ایوینیو کمرشل پندرہ کروڑ کا لانچ کیا تھا اس ٹائم دوہزاد چودہ میں تقریباً آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ریٹ جو ہے وہ تقریباً تیس سے پینتیس کروڑ کے بیچ کا ہے یہ چالیس کروڑ سے ریٹ تھوڑا سا پیچھی آیا ہے لیکن پینتیس کروڑ تک کا اس کا یہاں پر ریٹ موجود ہے جو کہ سو سے ایک سو تینتیس پرسنٹ کا پروفٹ ہے تو ایسا نہیں ہے لوگوں نے کمرشل میں نہیں کمایا بہت زیادہ کمایا یہ کہاں غائب ہیں یہ لوگ ہمیں نہیں سمجھ میں آتا یہ بھی کبھی سامنے آئے اور بولیں کہ بھائی ایک جگہ برائی ہے بینی نے کیا لیکن اچھائی بھی ہے جو ان لوگوں کے ساتھ ہوئی ہے لیبرٹی کمرشل جو ہے وہ لوگوں کو سو سو پرسنٹ کا وہاں پر بھی پروفٹ ہوا ہے ساڑھے چھے کا لانچ ہوا تھا ابھی بھی اس ٹائم چھے کروڑ تک کی پرائیس ہے اس میں کیونکہ مرجنگ تھی یوں آپ لے لیں جو جنہی وینیو کے پاس جو تیم پارک والا ایریا ہے وہاں پر تقریباً آپ سمجھیں لوگوں کو وہ ابھی اس ٹائم بارہ تینا کروڑ کا وہاں پر ابھی بھی اس ٹائم ریٹ موجود ہے تینے کمرشل ہے وہ سوہ کروڑ کا لانچ ہوا تھا تو اس میں اتنا زیادہ نہیں کیونکہ وہاں پر کمرشل ایکٹیویٹی اتنی زیادہ سٹارٹ نہیں ہو سکی جتنی میڈوے کی طرف تو آنے والے وقت میں یہاں پر بھی ہو سکتی ہے ہومز کی جتنے بھی ہیں ہومز اور اپارٹمنٹ بیلڈ اپ پروپٹی میں تو لوگوں کو بے تہاشا پروفٹ ہوا ہے چاہے وہ باؤنڈری وال کے باہر ہی کیوں نہ ہو یا بہریے کی طرف سے ڈیلیوری نہ دی گئی ہو منیمم دو سو تیس پرسنٹ سے تیس سو بیس پرسنٹ تک کا لوگوں کو اس میں پروفٹ دیکھا گیا ہے جس میں قائد ویلا، اقبال ویلا، ٹینے ویلا، گیارہ اے، ستائیس کے ویلا، اکتیس کے ویلا جو جو ویلاز ہیں سب پروفٹ میں ایلیون بی کیا ایریا تھوڑا سا نیچے تھا اس میں تقریباً دو سو تیس پرسنٹ تک کا پروفٹ ہے اور تائی سے ویلا بہریے ٹون کراچی نے ان کو ڈیلیوری نہیں دی لیکن اس کے باوجود وہ لوگ اپنی لانچنگ پرائیس سے ریٹ سے اوپر لگا کے بیٹھے ہیں لوگ کیونکہ پھر ڈیفرنشیٹ کرتے ہیں کہ اس ٹائم انویسمنٹ ہمارے پیسوں کی کیا ویلیو تھی آج کیا ویلیو ہے وہ پھر یوں جسٹیفیکیشن کے لیے پھر بہت ساری باتیں آ جاتی ہیں ہم نمبرز بھی بتا رہے ہیں کہ وہ اس ٹائم کی انویسمنٹ سے آج کے دن جو ہیں وہ پروفٹ میں ہی کھڑے ہیں اپارٹمنٹ کی بات کریں تو اپارٹمنٹ میں کوئی افیکٹیز موجود نہیں تھے اپارٹمنٹ میں آپ کے دو طرح کے تھے ایک چھبیس لاکھ پچاس زار کے جو مین گیٹ پہ موجود ہیں اور بہریہ ہائٹس جو کہ پچاس لاکھ کے تھے تو اس میں آپ کو تین سو سے چار سو بیس پرسنٹ تک کا پروفٹ ہے بہریہ ہائٹس میں بیس سے ڈیر سو پرسنٹ تک کے لوگوں کو پروفٹ ہوئے ہیں تو خیر میں ان سب کی کمپیریجن میں رہتے ہوئے جو اوڈ سے ابھی تک کمپیر کیا ہے اس کا مین ریزن سیف وہ صرف آپ لوگوں تک یہ انفرمیشن پہنچانا تھی کہ بہری ٹاؤن کراچی میں لوگوں کو بہت پروفٹ بھی ہوا ہے اور بہت سائے لوگوں کو نقصان بھی ہوا ہے لیکن جن جن لوگوں کو پروفٹ ہوا ہے وہ بھی آپ کے سامنے موجود ہیں تو بہری ٹاؤن کراچی میں بلڈ اپ پروپٹی کی ویلیو میں بہت زیادہ اضافہ دیکھا گیا ہے ایک سو پچیس گس کے پلوٹس میں وہاں پر اور کمرشل یہ تین آپ کے لیے بیسٹ آپشن رہیں گے تو اگر آپ لوگ اور مزید کچھ جاننا چاہتے ہیں تو ہم سے رابطہ کر لیں اب ہم بات کرتے ہیں کمپیریجن کریں گے جولائی کی دیسمبر کے ریٹ کے ساتھ تو اب ریزیڈنچل پرائیسیز ایک سو پچیس گس کی سوائے نیگٹیو کے علاوہ لاسٹ سکس مند میں جن جن لوگوں نے انویسمنٹ کی ہے ملک کے حالات آپ کے سامنے چیزوں کی پرائیسیز بہت زیادہ ڈاؤن ہیں ڈی ایچے سٹی کی بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس میں بھی اسی طریقے سے مائنس میں ہے سب کچھ تو جو انویسمنٹ کی جگہیں ہیں سوائے گول پرائیسیز اور ڈالر کے علاوہ سٹاکس چین میں کی ہوتی وہ بھی مائنس میں اور بہی ٹان کراچی بھی پلوٹس کی پرائیسیز وہ بھی مائنس میں ہیں تو آئیے اب آپ کے سامنے سکرین کے اوپر موجود ہے علی بلوک پندرہ پرسند تک ڈرپ ہو چکا ہے تو پندرہ پرسند 10 بھی سترہ پرسند گر چکا ہے 11 بھی چودہ اس میں آپ چیز دیکھئے جو کے ساتھ بڑھے پرسند ہے جو پرسند تھے اس میں صافتے ہیں جو آپ پرسند کرسند کرسند ہے جو نون ڈیولپت ایریا ہے جسے کہ پرسند تائیس ہوا گیا پچیس سے ہو گیا اس میں بہت زیادہ چینجز آئی ہیں ریٹ میں بہت زیادہ ڈرپ آیا ہے تو آپ کے سامنے چیز ہے آپ اس میں ضرور کنسیڈر کرسکتے ہیں اور بہریہ گرینز میں کیونکہ بہریہ نے نیو کٹنگ ابھی فیلال سولہ لاکھ روپے کے پلوٹس بیچ رہا ہے جس کی وجہ سے پچیس لاکھ سے پرائسز ڈاپ ہوکی یہاں تک آئی ہیں تو بتیس پرسنٹ تک کا آپ کو سستی چیز مارکٹ سے مل جائے گی بہریہ کی اپنی دی ہوئی تو یہ اپورچنٹی ہے آپ لوگ اس کو گریب کرنا چاہیں تو بلکل کر سکتے ہیں اب میں کیومیلیٹیو آپ کے سامنے شیئر کروں تو اس کو ہم نے اس طریقے سے کیا کہ جو جولائی میں جو میچیور پریسنٹ تھے ان میں کوئی چینج نہیں آیا تھا لیکن میچیور پریسنٹ اب اس لاس سکس منت کے اندر دیسمبر کے اند تک پندرہ پرسنٹ پرائسز ان کی گر چکی ہے اور وہ پریسنٹ جو کہ ڈیولپ پریسنٹ ہے جہاں پر کنسٹرکشن نہیں ہوئی میچیور پریسنٹ جہاں گھر بن رہے ہیں اور جو ڈیولپ پریسنٹ ہے جہاں پر لوگوں نے گھر نہیں بنائے ہوئے وہاں پر لاس جولائی میں جو پندرہ پرسنٹ گری ہوئی تھی ابھی اس ٹائم اس دیسمبر تک آتے آتے ہیں مزید سترہ پرسنٹ گر چکی ہے تو تقریباً بتیس پرسنٹ کے قریب جو ہے پورے سال کے اندر آپ کے جو ہے وہ ریٹ ڈرپ ہو چکے ہیں اور جو نون ڈیولپ پریسنٹ سب سے زیادہ ہٹ ہوا ہے جس میں اکیس پرسنٹ آپ کی جو ہے وہ جولائی میں گری ہوئی تھی اور ابھی اس ٹائم بتیس پرسنٹ مزید اس کی پرائسز جو ہیں وہ ڈرپ ہو چکی ہیں تو لوگوں کی نو ڈاوٹ چیخیں نکلی ہیں لیکن جو ایک انویسٹر موقع کی تلاش میں رہتا ہے کہ مجھے کم سے کم ریٹوں پر چیزیں دلوا دی جائیں تو وہ یہ ہیں جو آپ کے سامنے موجود ہیں اب یہ اب آپ اس میں سے گریب کرنا چاہیں تو وہ آپ کی مرضی ہے اسی طریقے سے دھائی سو گز میں آؤں تو انفرشنلٹلی یہ بھی سارے نمبرز مائنس میں اس لاسٹ سکس منت کے اندر کسی کو کوئی پروفٹ نہیں ہوا ریزننچل پلوٹس میں انویسمنٹ کرنے میں جس ریٹ کے اوپر پرچیز کر رہے تھے اس ریٹ سے مارکٹ جو ہے وہ واپس سے نیچے ڈرپ ہو رہی تھی تو دس پرسنٹ بیس پرسنٹ ون میں دیکھ لیں ہر جگہ آپ کی اسی طریقے سے گرے ہوئے تیس پرسنٹ سب سے زیادہ جو ریٹ ڈرپ ہوئے وہ پرسنٹ چالیس جو کہ جتنا آگے پرسنٹ ہیں اتنا زیادہ آپ دیکھیں گے اس مارکٹ ریپورٹ کو سٹڈی کریں کہ پیٹرول کی پرائسز بڑھنے کی وجہ سے بھی جو آگے کے پرسنٹ سب سے زیادہ افیکٹیو جو لوگوں کو نقصان ہوا وہ آگے کے پرسنٹ میں ہوا ادھر بھی جو مچور پرسنٹ تھے جہاں پر گھر بن رہا ہے ڈھائی سو گز میں وہ آپ کی جو ہے جولائی میں کوئی چین نہیں تھا لیکن دسمبر تک دس پرسنٹ پرائسز ان میں گر چکی ہیں اور جو ڈیولپ پرسنٹ ہیں ان میں جولائی تک تین پرسنٹ کا تھوڑا سا اضافہ دیکھا گیا تھا لیکن اب تیس پرسنٹ مائنس میں آگیا ہے تو آپ ستائیس پرسنٹ کے قریب آپ دیکھ سکتے ہیں تقریبا پرائسز جو ہے وہ گر گئی ہیں پانسو پرسنٹ بھی آپ کے سامنے سکرین کے اوپر ہیں یہ سارا کے سارا آپ گو تھو کر سکتے ہیں اکیومیلیٹڈ بیس پرسنٹ مزید ڈراب ہوا ہے اور اکتیس پرسنٹ لاس سکس منت بیک جو ہے وہ پھر بھی لوگوں کو کچھ پروفٹ ہوا تھا پانسو گز میں لیکن بیس بیس پرسنٹ اکتیس اکتیس پرسنٹ جو ہے لوگوں کو بھی اس ٹیم مائنس میں ہیں جتنے ویلاز ہیں وہ سب کے سب بہت ہی کم ریٹس پر بھی اس ٹیم آویلیبل ہیں تو انویسٹرز کے لیے اپورچنٹی اپورچنٹی ایک سو پچیس گز میں صرف تائیس سے ویلہ والے ہیں جو کہ آؤٹ تو ہیں لیکن ان کی پرائسز پانس پرسنٹ مزید انگریز ہو چکی اور جو ڈھائی سو گز کے اور دو سو گز دو سو گز کے ویلاز ہیں اس میں بھی صرف تائیس سے ویلہ واحد ہیں جن کے ریٹس اوپر ہوئے ہیں ان کی لاس پرائس سے باقی جتنے قائد ویلہ ہو گئے چاہے پرسنٹ ستائیس کا کسی اپنا بناوا بند ہو ٹین اے کا ویلہ ہو اکتیس کے ویلہ ہو سب کی پرائسز جو ہیں وہ ددس پرسنٹ لیکن ان میں کوئی اتنا میجر چینج نہیں آیا کہ بیس بیس پرسنٹ تیس تیس پرسنٹ کیونکہ بلڈ اپ پرپرٹی میں کوئی اتنا زیادہ چینج نہیں آسکا تو باقی آپ جو نومل ریزیڈنشل ویلاز لوگوں نے خود بنائے ہوئے ان کی پرائسز آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کوئی اتنا زیادہ چینجز نہیں ہیں اپارٹمنٹ کی پرائسز میں بھی پانچ پرسنٹ سات پرسنٹ کا ہی چینج آیا ہے پلوٹس کی طرح نہیں کہ بے تہاشا ریٹس میں جو ہے وہ پچیس پچیس تیس تیس پرسنٹ کا ڈروپ آیا ہے تو فیلحال یہ پوری ریپورٹ آپ کے سامنے موجود ہے جن جن لوگوں کو چاہیے واپس بتا رہا ہوں آپ ہماری ویب سائٹ پہ جا کر اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ہاؤزنگ اسوسییٹ سے ضرور رابطہ کیجئے بیٹی کے ٹو لانچ ہونے والا ہے ہم آپ کو پروپر ریسرچ کرنے کے بعد آپ کو بتائیں گے کون سا آپشن آپ کے لیے آپ کی نیٹ کے اکارڈنگلی ٹھیک رہے گا تو ہاؤزنگ اسوسییٹ کے ساتھ اسی طریقے سے بنے رہی ہے ہم آپ لوگوں کو پروپٹی سے لیٹڈ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ آپ کے ساتھ انفرمیشن شیئر کرتے رہیں گے اپنا بہت بہت خیال رکھے گا نیچے دیئے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں خدا حافظ موسیقی